اسلام علیکم فرینڈز جیاسر خان لوکڑی آج ہم بڑے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک میں بات کریں گے ٹاپک ہے جی جنیٹک کلکلیٹر کا یوز کیا ہے جنیٹک کلکلیٹر کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ بار ڈسکس کریں گے جنیٹک کلکلیٹر کو ہم نے استعمال کیسے کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں گے جنیٹک کلکلیٹر ہوتا کیا ہے دیکھیں جی جب بھی آپ میوٹیشنز میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ جو دو ڈیفرنٹ برڈز آپ پیر آپ کرے ہیں آپس میں ان کا ریزلٹ کیا آئے گا اگر لیٹس سے ہم بات کریں کہ اگر ہم پار بلو کو یو ونگ کے ساتھ پیر کرتے ہیں تو اس کا کیا ریزلٹ آئے گا اگر ہم اپلائن کے ساتھ یو ونگ کو لگا دیتے ہیں تو اس کا کیا ریزلٹ آئے گا اگر ہم اپلائن کے ساتھ ڈیلیوٹ کو لگاتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آئے گا اگر ہم پار بلو کے ساتھ البائنوں کو لگا رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آئے گا یا ہم کریمینوں کو اپلائن کے ساتھ لگاتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آئے گا تو یہ جرائٹک کلکولیٹر میں آپ کو بیسکلی آپشن دی گئی ہوتی ہے میل اور فی میل کی آپ اس میں انٹر کرتے ہیں کہ میل ہمارا یہ ہے فیمیل ہمارے پاس یہ ہے اور آپ اس کا ریزلٹ جنریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کلکلیٹ کر کے دیتا ہے کہ جو دو برڈز آپس میں پیر آپ کر رہے ہیں وہ جب چکس دیں گے آپ کے پاس کلچ آئے گا تو کیا ریزلٹ آئے گا جنیٹک کلکلیٹر آج کل بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میوٹیشنز آر ہائنڈ ڈیمانڈ سیکنڈی نئے فینسیر کے لیے پرٹیکلرلی یہ نالج ہر بندے کے پاس نہیں ہے کہ کون سے دو برڈز کو پیر کر کے کیا نکالنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے کھڑپینچوں کی نہیں کھڑپینچی ختم کر دی ہے پہلے کیا ہوتا تھا سینئر فینسیر جو ہوتا تھا وہ پورا پورا سال سال خدمتیں کراتا تھا سال سال وہ خوش آمتیں کراتا تھا جب دل کیا تھوڑی سی بات بتا دی پھر کچھ مہینے ڈیوٹی کرائی پھر چھے پھیرے لگوائے پھر چھے مہینے بعد تھوڑی سی انفرمیشن اور دے دی تو یعنی کافی ایفرٹ کرنی پڑتی تھی ایک نئے فینسیر کو سیکھنے کے لیے اور اس سب کے باوجود ہمیشہ جو بڑا بریڈر تھا وہ ایک سٹیپ اپنے آپ کو آگے رکھتا تھا آبیسلی وہ لاس سٹیپ کبھی بھی نہیں بتاتا تھا پوری انفرمیشن مارکٹ میں تب آتی تھی جب پرانے بریڈرز یا جو بڑے بریڈرز تھے وہ سب بریڈ کرا چکے ہوتے تھے وہ اپنا اتنا سٹاک کٹھا کر چکے ہوتے تھے کہ وہ اسے مالی فائدہ چی طرح حاصل کر لیتے تھے جب انفرمیشن عام بریڈر تک آتی تھی ینگ فینسیر تک آتی تھی تب تک سارے کا سارا پیسہ وہ کما چکے ہوتے تھے اور پرائیس برڈ کی جو ہے وہ تین لاک سے ڈراؤپ کر کے پندرہ ہزار بیس ہزار تک آ چکی ہوتی تھی تو یہ ایک ایسا ٹول ہے اس کو یوز کر کے بغیر کسی استاد کے بغیر کسی بڑے فینسیر کی خوش آمد کیے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں ایکزیکٹ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جو دو پیرز آپس میں لگا رہے ہیں ان کا آپ کو ریزلٹ کی آئے گا پھر اس سے میں کیا کرتا تھا جب یہ میں نے سیکھا تو میں اسے کھیلتا رہتا تھا میں اسے میں ڈیفرنٹ پیرنگز ڈال دیا پھر اس کے ساتھ کچھ اور پیر آپ کر کے دیکھ لیا تو آپ اس کے ساتھ کھیلیں پندرہ بیس قسم کی ڈیفرنٹ اس میں پیرنگز ڈال کے دیکھیں جب آپ دس پندرہ بیس ڈیفرنٹ پیرنگز ڈالیں گے ان کے ریزلٹس دیکھیں گے اس سے تھوڑا سا آپ کو جنیٹکس کو بھی سمجھنے میں ملے گی مدب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بیسکلی جو جنیٹکس کا کھیل ہے یہ کس طرح سے سمجھ آجائے اور آپ کیسے فائدہ ہو چلیں جی اب چلتے ہیں ٹوورڈز جنیٹک کلکلیٹر اور دیکھتے ہیں کس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے جی سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل کی سیرچ میں گوگل کی سیرچ میں ہم ٹائپ کریں گے جنیٹک کلکلیٹر لبرٹ جنیٹک کلکلیٹر لبرٹ جب ہم ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ بہت ساری آپشنز دے دے گا لیکن ہم نے ان میں سے صرف ایک آپشن کو کلک کرنا ہے وہ یہ ہے جنیٹک کلکلیٹر 1.3 وائٹ آئی رنگ گروپ لبرٹ جنیٹک کلکلیٹر 1.3 وائٹ آئی رنگ گروپ لبرٹ جب ہم اس آپشن کو کلک کریں گے ہمارے سامنے جنیٹک کلکلیٹر اوپن ہو جائے گا جی دیکھنے میں جارہا تھوڑا سا خوفناک لگ رہا ہے بہت آپ نے بالکل گبرانہ نہیں ہے تسلیس سے سننا ہے آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھا جائے گا اس میں آپ نے انٹریز اپنی میل اور فی میل کی کس طرح سے کرنی ہے آلڑی اس میں انٹریز چیک ہوئی ہوئی ہیں جس کو ہم سب سے پہلے ریسیٹ کریں گے یہ نیچے آپ کو باٹم پہ ریسیٹ کا بٹن ملے گا ریسیٹ کیا یہ بلانک ہو جائے گا جب یہ بلانک ہو جائے گا تب آپ اس میں ارام سے اپنی انٹریز کر سکتے ہیں اچھا آپ کو سب سے پہلے ایک یہ جس میں یہ ایک بڑا کولم نظر آ رہا ہے میوٹیشنز کا میوٹیشنز کا جو کولم ہے اس میں آپ کو برڈ کا کلر اور ڈیفرنٹ میوٹیشنز ملیں گی تو جس طرح جو آپ کے برڈ کا کلر ہے اور جو آپ کی میوٹیشنز ہے آپ ان کو چیک کریں گے فار اگزامپل جیسے یہاں وائلٹ دیا ہوئے بلو دیا ہوئے اور میوٹیشنز میں دیا ہوئے ٹرکوائز اوپلائن این ایسل اینو ڈیلیوٹ مستی سلیٹی پیل فیلو یو بینگ ایک سیکٹر اچھا رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو دو کولم اور نظر آ رہے ہوں گے ایک ون پوائنٹ زیرو اور ایک زیرو پوائنٹ ون ون پوائنٹ زیرو دیکھیں جی جہاں پہ بھی برڈز میں یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میل جنیٹک لینگویج میں ون پوائنٹ زیرو کا مطلب ہے میل یا نر اور جہاں پہ بھی زیرو پوائنٹ ون یوز ہوگا اس کا مطلب ہوگا فیمیل یا مادی فار اگزامپل جہاں کہیں ہم لکھیں گے گرین اپلائن ون پوائنٹ زیرو انٹو گرین اپلائن زیرو پوائنٹ ون تو اس کا مطلب ہوگا کہ گرین اپلائن میل انٹو گرین اپلائن فیمیل اب چھا اب اگر آپ فردر اس میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ون پوائنٹ زیرو کے کولم کو اور 0.1 کے کولم کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہے دو کولمز میں ایک کولم ہے ویجول ایک کولم ہے سپلٹس اگر آپ کا برڈ فور ایجامپل ویجول اپلائن ہے تو ہم اپلائن کے ساتھ ویجول والے گول دائرے کو کلک کریں گے اور اگر ہمارا برڈ سپلٹ اپلائن ہے تو ہم کیا کریں گے کہ سپلٹ والے کولم میں جا کے اپلائن کے سامنے کلک کریں گے تو یہ بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا برڈ ویجول ہے یا سپلٹ ہے اور اکارڈنگلی آپ نے ویجول اور سپلٹ کے کولم میں جا کے چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو پروپر ریزلٹس مل سکیں اچھا جی اب ہم ایک ایک ایجامپل اس میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو پروپرلی یوز کرنا آ جائے لیٹس ازیوم کہ ہم گرین اپلائن یوونگ کا میل اور ساتھ بلو اپلائن کی فیمل یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آئے گا تو سب سے پہلے جی آپ جائیں گے میل کے کولم میں میل ہمارا اپلائن ہے اور ویجول ہے تو ویجول ون پوئنٹ زیرو والے کولم میں اپلائن کے سامنے ہم یہ سرکل کو چیک کر دیں گے یہ جی اپلائن ہو گیا اچھا اب ہمارا اپلائن جو ہے وہ سپلٹ بلو بھی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ بلو کے سامنے جا کے کیونکہ ویجول بلو نہیں ہے ویجولی گرین ہے اور سپلٹ ہے بلو کا ہم بلو کے سامنے سپلٹ والے کولم میں جا کے اس کو ہم سپلٹ بلو کر دیں گے اور اس کے لئے ہمارا برڈ یو ونگ بھی تھا تو ہم ون پوئنٹ زیرو والے کولم میں نیچے جا کے دیکھیں گے جہاں یو ونگ ہے یو ونگ کے سامنے ہم اس کو کلک کر دیں گے اچھا اب یہ یو ونگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گول دائرے دیئے ہوئے ہیں اور اوپر اگر آپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو اوپر ٹاپ پہ کلک کریں گے اور اگر ڈبل فیکٹر جو ہوئیں گے تو اب ڈبل فیکٹر کو کلک کریں گے موسلی برڈز جو ایسے ہمارے پاس جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ سنگل فیکٹر ہوتے ہیں تو اب سنگل فیکٹر کو کلک کر کے آہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جی ہمارا میل اچھا اب ہماری جو فیمل تھی وہ ہم زیرو پوائنٹ ون والے کولم میں جائیں گے ہماری فیمل تھی جی بلو اپلائن تو سب سے پہلے جی ویجول بلو ہے اس لیے ہم بلو کو ویجول میں جا کے کلک کریں گے بلو کے سامنے اور کیوں اور بلو اپلائن ہے تو پھر اپلائن کے سامنے بھی ہم جا کے یہاں کلک کر دیں گے یہ جی ہماری انٹری ہو گئی اب انٹری جب ہم کر لیں گے تو ہم نیچے آئیں گے سب سے باٹم میں آپ کو یہ کولم ملے گا جنریٹ کا ایک بٹن ملے گا آپ نے جنریٹ کے بٹن کو پریس کر دینا ہے جب ہم جنریٹ کے ہمارے سامنے آ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ریزلٹس ہیں جی آپ اس میں اب ایک اور امپورٹن چیز جو آپ نے نوٹ کر رہی ہیں یہاں پہ آگے فردر دو روز دی ہوئی ہیں ایک ہیڈنگ ہے جی پرسنٹیج فروم آل ون پوائنٹ زیرو اور نیچے دی ہوئے پرسنٹیج فروم آل زیرو پوائنٹ ون سو بیسیکلی اٹ مینز کہ جو آپ کی ون پوائنٹ زیرو کا مطلب ہوا کہ جو میل ہمارے آئیں گے وہ کتنے پرسنٹ کونسا میل پروڈیوس ہوگا اور فی میلز میں کتنے پرسنٹ کونسی فی میل پروڈیوس ہوگی اب اس کو ہم ڈیٹیل میں جا کے تفصیل سے دیکھیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے جی کہ ٹوائنٹی فائی پرسنٹ بلو اپلائن میل آ رہے ہیں ہمارے پاس اور ٹوائنٹی فائی پرسنٹ ہی ہمارے پاس یو ونگ آ بلو اپلائن کی میل آ رہے ہیں اس کے علاوہ گرین اپلائن سپلٹ بلو کے میل بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس اور پچیس پرسنٹی گرین یووینگ اپلائن سپلٹ بلو کے میل آ رہے ہیں یہ ہوگی میل کی ساری تفصیل اسی طرح فی میل میں ہمارے پاس بھی پچیس پرسنٹ بلو اپلائن یووینگ بلو اپلائن گرین اپلائن سپلٹ بلو اور گرین یووینگ اپلائن سپلٹ بلو ہمارے پاس ریزلٹ میں آ رہے ہیں اینا در انٹرسنگ تینگ ہم جہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پیرنگ کی ہے اس پیرنگ میں جتنے بھی چکس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بہت اس ٹائم مارکٹ میں ہاٹ ہیں بڑے ہائنگ ڈیمانڈ ہیں اور بڑی اچھی پرائس پہ اس وقت آپ ان چکس کو نکال سکتے ہیں تو یہ پیرنگ چیک کرنے سے ہمیں پتا چلا کہ یار یہ بہت پروفٹیبل پیرنگ ہے اور بہت جوسفل پیرنگ ہے ویسٹیج کوئی نہیں ہے کوئی فالتو برڈ نہیں آرہا دیکھیں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ سستا پیر لگائیں اور اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ سپلٹوں کو یوز کر کر آکے معاملات تیار کریں تو اس میں جو سب سے ایک فیکٹر ہے نا کہ جب ہم ویجول برڈ لگاتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چار کے چار یا پانچ کے پانچ جو چکس آتے ہیں وہ ویجول آتے ہیں تو اویسلی وین یو سپینڈ مور منی یو وینچولی ارن مور منی ایس ویل چلیں جی اس میں ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور آپ کو ایکزامپل میں کر کے دکھا دوں تاکہ مزید آپ کو جو کنفیوجن ہے وہ دور ہو جائے یہاں سے اب ہم بیک کا پٹن دبائیں گے جی بیک جائیں گے تو دوبارہ جنیٹک کلکلیٹر ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا اب ہم نے کیونکہ اس میں پہلے ہی فیڈنگ کیوی تھی پچھلے پیرنگ کی تو سب سے پہلے ہم اس کو ری سیٹ کریں گے ری سیٹ کریں گے تو یہ سارا واش ہو جائے گا جب یہ واش ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی دوسری پیرنگ ڈال کے دوبارہ سے اس کو چیک کر سکیں گے اچھا جی سیکنڈ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جی پار بلو کا میل لیتے ہیں اور اس کے سو ہم پیر کرتے ہیں البائیڈو کے ساتھ پار بلو میل ہم پار بلو کے سامنے وان پنٹ زیرو سیکشن میں ویجول میں کیونکہ ہمارا ویجول برڈ ہے ہم پار بلو کے سامنے چیک کر دیں گے اب صرف پار بلو کو ہم نے چیک کر دیا اس کا مطلب ہے کہ گرین پار بلو ویجول میل ہم لے رہے ہیں دیکھیں جب بھی ہم بلو یا والٹ کے کولم کو چیک نہیں کر رہے تو جنیٹک کلکلیٹر یہ ایزیوم کرے گا کہ آپ گرین برڈ کی بات کر رہے ہیں سو جب بھی ہم لیٹس اے گرین اپلائن ہے یا گرین فشری ہے یا کوئی بھی گرین میں برڈ آپ لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی کلر پریس نہیں کرنا جب ہم کوئی کلر بٹن پریس نہیں کرتے تو جنیٹک کلکلیٹر سمجھ جاتا ہے کہ ہم گرین برڈ کی بات کریں جب بھی برڈ بلو ہوگا تو ہم نے اس کو ضرور چیک کرنا ہے یا جب بھی برڈ والٹ ہوگا تو ہم اس کو چیک کریں گے اگر جلد بازی میں بلو برڈ کے ٹائم ہم بلو کو چیک کرنا بھول جائیں اور صرف اپلائن کو چیک کر دیں تو پھر وہ یہ سمجھ جائے گا کہ آپ گرین اپلائن کی بات کریں تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا جی ہمارا میل تھا پار بلو وہ ہم نے کلک کر لیا اور ہماری جو فیمل تھی وہ لیٹس ازیوم کہ وہ البائنو ہے اچھا تو ہم دیکھیں گے کہ البائنو کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے البائنو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ انیسل اینو لکھاوا ہے انیسل اینو مینز نون سیکس لنکٹ اینو البائنو کو جنیٹک لینگویج میں انیسل اینو بولتے ہیں آپ نے انیسل اینو کے سامنے جا کے ویجول والے کولم میں کیونکہ ویجول البائنو کی فیمل ہم لگا رہے ہیں ریڈ آئی میں اگر ریڈ آئی ہے تو انیسل اینو کو کلک کریں گے اور اگر بلیک آیا ہے تو انیسل اینو کی بجائے ہم ڈیک ڈاک آئے کلر برڈ کو کلک کریں گے تو ہم کیونکہ البائنو ریڈ آئی فیمل جوز کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے یہ ہم نے نسل اینو کو کلک کر لیا ایک اور امپورٹن پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھنا ضروری ہے جو البائنو ریڈ آئی ہے بسیکلی وہ دیکھنے میں وائٹ ہوتا ہے بٹ اصل میں ایسا بلو برڈ جو میللین ریڈکشن ہو جاتی ہے ریڈ آئی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں ویجولی وائٹ لگ رہا ہوتا ہے بٹ اصل میں وہ بلو کلر اتنا لائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے میں وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ہوتا وہ بلو ہے تو اگر ہم صرف نسل اینو کلک کر دیں گے تو جنیٹک کلکلیٹر یہ سمجھے گا کہ ہم لوٹینو کی بات کر رہے ہیں اگر ہم نے البائنو ریڈ آئی کی فیمل ڈالنی ہے تو ہم نے نسل اینو کو چیک کرنا ہے اور ساتھ بلو کو لازمی چیک کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ازر ویجول میں جا کے بلو اور نیچے نسل اینو کو کلک کر دیں گے جب ہم ان دو بٹنز کو کلک کر دیں گے تو یہ البائنو ریڈ آئی فیمل کو ریپیزنٹ کرے گا چلیں جی اب ہم چل کے جنیٹ کریں بٹن پریس کریں گے تو ہمارے سامنے ریزلٹس آ جائیں گے یہ جی اس کے ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرکوائز بلو سپلٹ اینو اور ہنڈر پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ جی آپ کو دے رہا ہے ٹرکوائز بلو انٹو اینسل اینو فیملز میں بھی تو یہ بسیکلی تھا استعمال جنیٹک کلکلیٹر کا اچھا جی یہ تھا جنیٹک کلکلیٹر کا آئی ہوپ آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی سے یہ سمجھ آ جائے اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہو تو موسٹ ویلکم آپ نے میری نمبر میری ویٹس ایپ نمبر ہے اس کے علاوہ آپ مجھے یوٹیوب پہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ اگر کسی کو کنفیوزن ہے تو میں مزید ڈیٹیل میں جا کے ان کو سمجھاؤں آئین لاس سیجیشن میری آپ کو یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ کھیلیں اس میں بار بار انٹریز کریں اسے پنگے لیں بار بار پنگے لینے سے ڈیفرنٹ آئی پیرنگز کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو جنیٹکس کا کھیل ہے یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور آپ کو جنیٹکس کو سمجھنے میں انشاءاللہ ہیلپ ملے گی آئی ہوپ آپ انجوائیڈ اللہ حافظ